عزیز آنے محترم اسلام بڑا حکمت والا ایک دین ہے اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو اور اس حکمت کے بارے میں ایک بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس حکمت کا تمام حیاتہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کر سکتی ہے اور کوئی دی وہ ایک حکیم ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی حکمت کے اس کام کے پیچھے کیا حکمت ہے انسانوں کو کتنا ہی زور مخلوق لگا لے اللہ کی جس طرح کامل علم کا بندوں کو علم نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ کا علم سارے کا سارا بندے کو علم میں نہیں آ سکتا کہ اللہ کا سارا علم کیا ہے اللہ کی ساری قدرت کیا ہے اللہ کی ساری رحمت کیا ہے اسی طرح اللہ کی پوری حکمت کا بھی اندازہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو کسی کو کچھ تھوڑا سا حصے سے نواز دیں اور وہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو حکمت مل گئی سمجھے اس کو خیرے کسیر اللہ تعالیٰ نے اطاف فرما دی تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے جو اللہ پاک نے کچھ فرمایا ہوتا ہے لیکن اس حکمت کے دائرے کو بس اتنا ہی محدود رکھنا چاہیے جتنا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ بنایا ہے تامک ٹوئنیاں نہیں مارنی چاہیے اور صلف صالحین کے پیچھے چلتے رہنا چاہیے تا کہ یہی راستہ ایک محفوظ راستہ ہے شیطان آدمی کو گمراہ کرتے وقت دیر نہیں لگاتا حکمتیں تلاش کرتے کرتے آدمی ایک وقت آتا ہے اس کو حکمت ہی ملتی ساری حکمتوں کا توڑ ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط راہوں پر چل نکلتا ہے جس طرح گامدی نکل گیا اب اسی طرح صورتحال یہاں پر ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خجور سے آپ نے روزہ کھولنا ہے تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب آتا افطار کا وقت ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اس وقت رتب کے ساتھ اپنا روزہ کھولتے ہیں رتب کہتے ہیں وہ خجور جو تر ہو اور جس طرح ہمارے ہاں گندم کے کھیت ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو اتار کے ہم کھلیانوں میں رکھ کے خشک کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر خشک خجور بھی آتی ہے عرب لوگ تازہ کھجور کے بعد پھر ان کو اپنے کھلیانوں میں رکھ لیتے ہیں وہ پھر خشک ہو جاتی ہے فرمایا وہ نہ ہوتی تو پھر اس کے ساتھ کھولتے اور پھر وہ بھی نہ ملتا تو پھر نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں فرماتے کہ یہ تہور ہے پاکیزہ کر دینے والا ہے پاک ہے یہ نبی علیہ السلام اب سوچنا چاہیے کہ نبی نے اس وقت میں کیوں نہیں اپنے سامنے پکوڑیں سموسیں چپسیں اور اس وقت کے وقت تلبینہ ہوتا تھا اور بڑے کھانے کی چیزیں سرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا مگر آپ نے نہیں کھایا حضور کو دو کھانے بہت پسند تھے ایک سرید کے روٹی اور شوربہ گوشت والا اس کے اندر اور ایک تلبینہ دلیہ جوہ کا جس کے اندر خجور اور شہد اور یہ دو چار چیزیں مکس کر کے نبی علیہ السلام کھاتے تھے یہ دونوں چیزیں بڑی نرم گزائیں ہیں پیٹ میں گیس نہیں کرتی بندے کو جلدی طبیعت قوت بھی فراہم کر دیتی ہیں اور بندہ اس کو حضم بھی کر لیتا ہے تو ان دو کیوں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فوری طور پر کیوں نہیں یوز کیا آپ نے اس سے کیوں گے تو اس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت بڑی حکمت والی ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ سن لیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے تھے وہاں حضرت عبو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹھے حضرت عمر حضرت عبداللہ کے والد ہیں ٹھیک ہے اور ام المومنین حضرت حفظہ کے یہ بھائی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ جس کے پتے جڑتے نہیں نہ جھاڑے میں سردیوں میں نہ گرمیوں میں جو اپنا پھال ہر موسم میں لاتا رہتا ہے حضرت عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ہر طب و بکر بھی چھوپے بیٹھے ہیں اور حضرت عمر میرے والد بھی چھوپ بیٹھے ہیں تو میں چھوپ رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت خجور کا ہے جب یہاں سے سارے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا پیارے بیٹے اگر تو اس وقت جواب دے دیتا تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ محبوب یہ جواب ہوتا نبی علیہ السلام کہتے ہیں واہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے مزہ آ جاتا ہے جی حضرت عمر نے اس بات پر تھوڑا سا اپنے دل میں محسوس کیا کہ اگر بیٹا جواب دیتا تو عمر کی عزت اس میں بڑھ جاتی کہ عمر نے اپنے بیٹے کی دینی تربیت کی ہوئی ہے اور عمر کا بیٹا دیندار ہے سمجھدار ہے اس کو تفقہ حاصل ہے دین اور کیا کہا مجھے دنیا کی تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا یہاں اب آپ دیکھ لیں کہ تربیت کے اثر کا فرق دیکھ رہے ہیں بھی آپ کہتے دین آئے یا نہ آئے ہمارے لڑکے کو دنیا آنی چاہیے اس کو دنیا آنی چاہیے اس کو اب یہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا اب یہ سن لیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا یہ سورہ ابراہیم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے اس کی مثال تو ایک پاکیزہ ترخت کے ہے پاکیزہ بات کیا ہے کلمہ تعیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہیں اللہ نے اس کی مثال فرمایا کیا ہے کشجرہ تن طیبہ تن جیسے ایک پاک درخت ہے اس درخت کی جڑ انتہائی مضبوط ہے و فرعوہ فی السمائی اور اس کی ٹہنیا آسمان میں ہیں یعنی نیچے وہ اتنا گیری جڑوں میں کہ اسے ہلا کوئی نہیں سکتا اور ٹہنیا اس کی فرمایا اس کی آسمان پہ ہیں اور اللہ فرماتے ہیں تو تی حکلہ کلا ہینم بے ازنی ربیہا جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھالاتا رہتا ہے اور پھر دوسرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ اس سے کوئی نصیت حاصل کریں یہ آپ نے اب سمجھنے کی کوشش کرنی کہ خجور کے درخت کیوں اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اور پیارے نبیل ایسا تو سلام نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مسلمان کیوں کی مانت ہے اور مسلمان درخت ہے مسلمان بھی جب اپنے قیدے کے اندر آ جاتا ہے کسی بات پر عقیدہ بنا لے اپنا ایمان بنا لے تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کتنی آندیاں تفان چل جائیں سیکلورزم کے سوشلزم کے بدکاریوں کے گناہوں کے میٹیریلزم کے دولت کے امبار لگ جائیں اس کے دائیں بائیں اور دنیا اس کو اپنی طرف کھینچے حب و شہوات و دنیا دنیا کی شاہفتیں اس کو اپنی طرف کھینچے عورتیں سونا چاندی مال عہدے جگیریں اپنی اولاد پیاری بیوی اور برادری اور قوم اور رنگ اور زبان اور نسل اور ملک کوئی شاہر اس کو اپنی طرف سے کھیچے کہ آ میرے تاثب میں آ کر یہ کام کر جا مومن اپنی جگہ سے جانت دے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا بس میں نے یہ دیکھنا ہے اور وہ حکم جو دیا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے اوپر کس طرح کام کر کے لکھایا میں نے وہ دیکھنا ہے مومن اپنی جگہ نہیں چھوڑتا آج جب مومن دیکھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ خجوروں سے روزہ افتار کرتے ہیں تو خجور اس بات کی علامت کرائی گئی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ خجور نہیں یہ وہ ایمان کا درخت ہے جو اس وقت میرے سامنے مجھور ہے اور اس کو دیکھ کر اپنا روزہ کھولے یہ نہیں کہ اس کے کھانے سے انرجی آ جاتی ہے مر جائے جس طرح امام مسلم کی کہتے دیت ہی ہوگی خجور کھاتے کھاتے اور خجوروں کے کھانے کا مقصد یہ تھا کہ سامنے آئے تو مومن کو ساتھ ہی اپنا پڑا ہوا کلمہ یاد آ جائے کہ میں نے اپنے اللہ سے کوئی اہد باندھا چھا میرے اللہ نے مجھ سے کوئی اہد لیا ہوا ہے اس نے کہا تھا ڈولی نا پر فریب دنیا کے اندر اور اپنی طرف لذتوں کے اندر تجھے کھینچنے والی دنیا کھینچے گی بہت کچھ ہوگا مگر سبر کے ساتھ جس طرح تُو نے روزے میں سبر دکھایا نا اسی طرح ایک سبر کر کے اس دنیا کے اندر دکھا دے پھر جس طرح یہ خجور مٹھی ہے آخرت میں جب تجھ کو میں اس کی جزا دوں گا اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنی یہ خجور مٹھی ہے اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنا خجور مٹھی ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام نے خجور کے ساتھ روزہ کھولنے کے بارے میں بندہ اس وقت دیکھے کہ نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے ٹھیک ہے لوگ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے رہیں گے جس طرح ایک آدمی چلا گیا مولا مدودی کے پاس ہر بات کا فائدہ بتایا بھی نماز کے ذریعے سے جو ہے نا بندے کی کمر ٹھیک رہتی ہے خون شریحانوں میں چلا جاتا ہے سعیدے کے اندر پھر وہ روزے کی بتانے لگ گیا پھر وہ کے انفاق فی سبیل اللہ کی ہے مام مدودی نے اسے پوچھا بھی آپ یہ ہاتھ کا ہمیں کوئی فائدہ بتایا جس سے انسانی جسم کو فائدہ ہوتا ہو جس سے پتا چاہے بھی انسانی جسم جب گردن کٹتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا بندے کو مولا نے کہا اس طرح بیان کرتے جائیں گے تو اسلام کا بٹھا بٹھا دیں گے آپ سمجھ گئے آپ کو چاہیے کہ اسلام کی اس چیز کی طرف توجہ کریں جو اسلام آپ کو دکھانا چاہتا ہے جو آپ کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر مومن کو قائم رہے آمدیاں چلیں تو فان آ جائیں آج مومن خجوروں سے تو روزے کھول لیں لیکن اس خجور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس جگہ پر خود اسی وقت نفی کر رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ خجور کھا رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے خجور رکھ کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبوہیں کھیلتی ہیں کھانوں کی اور وہ سارے کھانے اس لئے اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں جو غیر اسلامی افطاریاں بلکل میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ غیر اسلامی افطاریاں جو آپ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان افطاریوں کے کرنے کے بعد آپ کو جو چیز حاصل ہونا چاہیے سبر اور تقویٰ اگر تو ان افطاریوں کے بعد آپ کو سبر اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے ان پکوڑوں سے سموسوں سے ان طرح طرح کی چارٹ کھانے سے ان چیزوں سے آپ کو اگر تقویٰ ہوتا ہے تو ہمیں دکھائیں آپ لاکر دکھائیں کیوں آپ ایک وقتی طور پر دکھاوے کے لئے وہ خجور کھاتے ہیں ایمان ذہن میں رکھ کر خجور نہیں کھاتے ہیں ایمان ذہن میں رکھ کر اگر آپ خجور کھائیں تو وہ خجور تو نبی علیہ السلام کو ایک ہی کافی تھی حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے زیادہ آپ کی مصروفیت زیادہ ہے یا آپ کو تھکاوٹ ہوتی زیادہ نبی تو وہ ہے جو دن کو گھڑے پر سوار اور رات کو اپنے مسلے پر سوار ہیں سارا دن نبی علیہ السلام کو وفد ملنے کے لئے آ رہے ہیں رسول بزاروں کا چکر لگا رہے ہیں پانچ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں جمعہ کے خطبے بھی دے رہے ہیں صحابہ صحابہ صفحہ کی تربیہ تلق کر رہے ہیں صفروں پر نکل رہے ہیں آنے والے کافروں کے ساتھ ملاقاتیں مشرقوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہر طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسروف ہی مسروف آپ کی ایک میں گیارہ بیویاں بچے اولادیں ان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے جو آپ کی ستیلی اولادیں تھی ربائب ان کا اگر میں آپ کو ذکر کروں کہ آپ احران ہو جائیں حضور کی ذمہ داری صرف یہ چاری لڑکیاں تھی کہ نبی علیہ السلام کی حضور کی اتنی بیٹھ گیاں جتنی بیمیاں شادی شدہ تھی اپنے پیچھے سے بچیاں لے کر آئی تھی اور اپنے بچے لے کر آئی تھی جن کی نبی علیہ السلام پر رشت کرتے تھے آپ کہتے ہیں نبی کے کون سے بچے تھے اگر آپ کو عقل ہوتی اور آپ نے اپنے نبی کی صیرت پڑی ہوئی ہوتی تو آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے پالے ساتھ آٹھ بچے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیمیوں کے جو پیچھے سے وہ لے کر آئی تھی وہ بچے وہاں تک پالے اور پھر اور نہیں کئی بچوں کو نبی علیہ السلام نے یتیم پا کر نبی علیہ السلام ان کی کفالتیں کی نبی اس قدر مسروف اور وہ صرف ایک خجور کھائے اتنا تھک جانے کے بعد اور آپ مومنین اتنا کھانا اپنے سامنے رکھ لیں اور افطاریاں اور دیکھیں پکنی سڑکوں پر جی ہم نے پانسو آدمی کی افطاری شروع کرائی تھی اب دو ہزار کی ہو گئی قوم کو بیکاری بنائے آپ قوم کو بیکاری ہے کوئی وہ اسلامی کھانے نہیں ہے جو کھانے پیارے نبی علیہ السلام کے حضورت مندوں کے یہ بیکار لوگ کے کھانے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ایشے کرتے ہیں وہ جو نشے کرتے ہیں وہ جو ہڈ حرام ہیں اپنی اولادوں کے لیے کما کرنے لی جاتے ہیں اور وہ جو اپنے ووٹ بیش رہتے ہیں دس دس ہزار پانچ پانچ ہزار گیاں دو دو تین تین ہزار کے بعد جس کی وحیث اس ملک کے اندر انکران کیوں جب تک ان کی بھوک ان کے اندر اگریشن پیدا نہ کرتی یہ حکمرانوں کے اخلاف لڑتے ہیں جس کو چائے مل گئی کھانا مل گیا روٹی مل گئی پائے کے ساتھ افطاریاں اس کی ہو رہی ہیں اتنا گوش اس نے سیدانی والوں کا بٹن کھایا ہوا ہے وہ شام کو جا کر خات سوچے گا ان افطاریوں کو آپ کو کر لیا ان کو کہنا چاہا کہ آؤ نماز کی طرف ان کی نمازوں کا کوئی احتمام آپ نے کیا وہاں افطاریاں کر رہے روٹیاں کھا رہے ہیں اس کے جو مغرب جا رہی ہیں وہ تباہ ہو رہی وہ کی طرف کو جانی ہے مغرب کے وقت وہاں یہ ہے وہ چیزیں یہ آپ کی حکومت لنگر کھانے بنائے بچت کی سکیمیں بنائے ان کو افطار پیکج دے یہ جی آٹا نہیں مل رہا آپ جہالت کا یہ آٹا نہیں ملتا اچھے بھلے میرے پاس یہ آدمی آتا ہے بلکل ٹھیک لاکھ روپے کے قریب اس کی اپنی مدد کرتا ہے بیوی کو لے کے آٹا لینے کیلئے کیا ہوا آپ بتائیں کس کا حکم آتا ہے مجھے کہتا ہے یہ دیکھیں میں کئی دن سے تھے لے لائے مدد نہیں کرنی آپ یہ نہ کہ حکومتوں کا کوئی حکومتوں کا قصور نہیں میں ان حکومتوں کے حق میں ہوں ان کو چاہیے اور جوتے ماریں اس قوم کو کیونکہ یہ جوتے کھانے کے لائک ہیں آپ کے اوپر ظلم اور ستم انتہا کے بڑھ جانا چاہیے اور مارشلہ لگا کے آپ کو ٹکرنیا بات کر پھینٹی لگانے چاہیے کیونکہ آپ اس چیز کے حق دار ہیں قوم سی شریعت پر آپ عمل کر رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کی افطاریاں کرا کے اسلام آپ کو کہتا ہے کہ بھوک پر سبر کرو اور ایک خجور کے ساتھ آپ کے نبی نے روزہ کھولا آپ ان افطاریوں کے دیجئے میں لا اللہ کم تتاکون کہاں سے آ جائے گا کسی صورت میں لا اللہ کم تتاکون نہیں آسکتا کہ شاید کہ تم پرہز کیسے پرہزگار آپ بن سکتے روزہ کھولا دی نبی علیہ السلام نہ اس وقت کسی نے یاد دلایا خجور کھولتے کے ساتھ روزہ کھولتے کسی کو اس وقت نبی علیہ السلام کی کوئی بندہ مجھے ساتھ بتا دے افطاری اور سہری کے وقت چند ہی کوئی لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ یقین جانے قسم دے رہے یہیں پر آپ سارے بیٹھے ہیں بھی نبی علیہ السلام آپ کو سوکر کتنے یاد آئے جب آپ روٹی کھا رہے تھے اس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یاد آئے خجور اٹھاتے وقت میرے پیارے نبی نے اس طرح خجور اٹھائی ہوگی اور اس طرح آپ نے موں میں بسم اللہ پڑھ کے خجور رکھی ہوگی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی ہوگی اور اس طرح نبی علیہ السلام نے سہری کی ہوگی اگر کوئی بندہ اس مراقبے سے گزر گیا میل سے کہتا وقت کا ولی ہے اور اس سے بڑا ولی کو ہی ابھی تک مانے جانا وہ وقت کا ولی اس کی عزت کرو اس کی تقریم کرو ولی گاروں میں نہیں ہوتے ولی چلوں میں نہیں ہوتے ولی مراقبوں کے اندر نہیں ہوتے ولی سنیاسی نہیں ہوتے ولی ملانگ نہیں ہوتے ولی مقبروں کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ولی صاحب زادے نہیں ہوتے یہ میری بادگیاز ولی وہ جس کو چوبیس کھنٹے اس تہزار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذہن ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اور وہ کسی دم بھی رسول اللہ سے الگ نہیں ہو کر سوچتا وہ وہ ہی کوئی سوچتا رہتا ہے جو نبی علیہ وسلم سوچتے رہے ہیں وہ سوچتا ہے وہ کرتا ہے اپنی قوم کے بارے میں بھی ان کو دین میں نے کہا کیوں نہیں پہنچایا وہ سوچتا ہے اس بارے میں کہ میں نے ابھی تک وہ ادارے وہ چیزیں کیوں نہیں تیار کی جو مجھے اپنے میرے نبی علیہ وسلم نے جسر وہ ایسے اوان اور انسار کی تلاش میں رہتا ہے کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں آئے میرے سامنے کہ جن کو لے کر میں دین کی اگناوہ لے کر اٹھوں آپ دعوت کا کوئی کام نہیں کرتے اور گند کھلا کر قوم کو کہتے ہیں یہ نہیں سنت تیرہ سال جو محمد رسول اللہ در مکہ میں سنت بنائی ہے جو کہا بلے مانزل علیہ کے تحت نبی علیہ وسلم نے یہ آپ تک نہیں پہنچا بھی لوگ تک دین پہنچانا ہے اور خالص دین پہنچانا ہے اور دو نمبر دین نہیں پہنچانا آپ خالص اور دو نمبر دین یہ دعوت نہیں کرنی کسی نے بلائے اس حکومت نے کہا پر یہ کہتے ہیں ہم نے غریبوں کے لیے پیکج دی ہیں بتائیں ان کو بھائی مانوں کے لیے کیا پیکج ہے منافقوں کے لیے کیا پیکج ہے دھوکے بازوں کے لیے کیا پیکج ہے زخیرہ دوزوں کے لیے کیا پیکج ہے زمیوں شربیوں جھوٹوں بھائی مانوں کے لیے کیا پیکج دینوں نے دی ہے بتائیں دعوت کا کون سا پیکج مجھے یہ بتائیں نظم پڑھنے والی ہے جو اس نے اسے وقت لکھی اسے کہا یہ مسلم یہ کیا انسان ہے یہ گلیوں کے آوارہ بے ذوق کتے یہ کتے ہیں انسان نہیں جنہیں تونے بکشا ہے ذوقِ گدائی علامہ اکبال کی نظم نہیں ہے نہ مالِ گنیبت نہ کشور کشائی وہ والی نظم کو سامنے رہ کر اسے ایک نظم پھر لکھی یہ گلیوں کے آوارہ بے ذوق کتے جنہیں تونے بکشا ہے ذوقِ گدائی مانگنے کا ذوق جن کے اندر پیدا ہو گیا یہ ہم مسلمان پیدا کریں اس لئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ آپ خجور کے ساتھ اس وقت کہتے ہیں ایمان نہیں یاد آیا اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یاد آیا اٹھا لیں اپنے روزے اور اٹھا لیں اپنی نمازیں کوئی فائدہ نہیں جس کو رسول اللہ یاد آئیں گے وہ باقی چیزوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا وہ دیکھے گا بھی نہیں کہ میرے گھر کے در پکوڑے سموسوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ مجھے گھر میں یہ چاہیے تھا وہ خودکشیاں نہیں کریں گے اپنے بچوں کو لے کر کے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ چیز نہیں ہے خودکشیاں وہ مانگتے نہیں پھریں گے اچھے بھلے اتنی محنط کرتا ہے دو لاکھ رویہ میرا ہی کام کرنے والا ایک آدمی دو لاکھ کے تین لاکھ کے خریب کماتا ہے وہ بھی یہاں پر راشہ لینے کے لیے آئے ہوگے مجھے رکاش صاحب کو اور کے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سے آپ گربت دور کر لیں گے گربتیں دور کرنے والے جو ملکتیں جنہوں سوشلزم کا بھی انقلاب لے کر آئے ہیں وہ روٹین دی اپنے بندوں کو جتنے قوم لے جا کے سوشلزم کا انقلاب دیکھ لیں گے گربت کی ویسے وہ لے کر آئے ہیں روٹین دی بھوکے رکھا اور جنگ کے لیے تیار رکھا ان کے اندر غصے اور تینے اور حداتیں حکمرانوں کے خلاف پال لیں پلتی تا پہ جب ملتی نہیں کچھ جب چیز مل جاتی پھر کہاں سے اس کا پروش ہوگی اپنے اندر کا کرون پالنے کے لیے بندے کا ایک محضت کر دی پڑتی کفر کے خلاف کفر کا بغض پالنا کوئی احساس بات آپ تھنڈے پٹو جب برداشت روا تاری کے نام پر جو مرضی برداشت کرتے چلے جائے وہ آپ کے دبی کو گالیاں دیں وہ قرآن جلا دیں بیت المقدس کو گرا دیں جو مرضی کریں آپ مکہ مدینے کے اندر سیلفیاں لیتے بھی رہیں آپ کے موبائل اور اخیر سعودی عرب کو اپنی قومی ویب سائٹ کے اوپر چلنا پڑا کہ حرم میں یہ دیکھ لیں کہ سارے موبائلی موبائل لوگ حجی چلا رہے ہیں کسی کو اور کسی کام سے آئے عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی نیشنل ٹی وی نے چلایا یہ دیکھ لیں کہ یہ حرم کا تقدس مسلمان کرتے پھرتے ہیں آپ عمرے کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں وی آئی پی ہوتلوں کے اندر رہے ہیں یہاں آپ کو افتاریاں مل رہیں گے آپ لوگ کے گھروں میں میں نے کہا چلو روزے اچھے رکھ لیں عید آئیے وہ کر لیں یہ کس نے آپ کو جذبہ دیا آپ میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں قرآن جی لے کر جاؤں اس کے گھر میں میں اس کو بتاؤں تیری عمر شرک میں گزر گئی بدت میں گزر گئی جس خجور کے ساتھ تو نے روزہ کھولنا تھا اس کی مثال قرآن نے کلمہ طیبہ کی دیا اور تجھے وہ مومن بن کے رہنا چاہیے جو حالات کیسے ہی گزر جائیں اس کے اوپر وہ پھر بھی اپنے آپ کو اسی طرح مضبوط رکھے اس طرح خجور کا درخت اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا لیکن کوئی آدمی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھنے کے لئے تیاری نہیں ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے نہ لوگ اس کی طرف کو توجہ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے روزوں کے اندر جو خجور کا استعمال ہوا تھا یہ نبی نے کیوں کیا کس لیے کیا مومن کیا اس طرح کہتا ہے خجور خجور کی طرح کہ اس کے اوپر پائزل پیٹ کر خجور والا ذیکہ دے کہ اس کو مار دیں آپ وہ خجور کھلا رہے ہیں ان کو مسلمانوں کو شوگر کوٹڈ ہے آپ مسلمانوں کو اثر ہی خجور نہیں کھلا رہے نہ مولوی کہتے ہیں سنت ہے جی خجور کے ساتھ کھولنا سنت ہے جی خجور کے ساتھ کھولنا نا حرام کی خجور کے ساتھ کس وقت سنت ہے کھولنا بتائیں نا یہ بتائیں کہ اس وقت جب رسول اللہ نے کھولا تھا روزہ آپ کے سامنے کیا تھا حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی تین دن تک جولہ نہیں جلا آپ کے گھر باندری ہوتا مجھے یہ بتائیں آپ کہتے گیس نہیں آتی گھروں کے اندر اس لیے حکومت کو بند کر دوناکتا نبی کے گھر میں گیس لکڑیاں تھی سب کچھ موجود تھا ناماز اللہ من ذالک نبی ایسے فقر میں مبتلا نہیں تھے نبی مفلس نہیں تھے فقر کرتے تھے مفلس ہونا اور چیز ہے کنگال ہونا آدمی کا آپ کا نبی مفلس نہیں تھا آپ کا نبی نے فقر کی زندگی اختیار کی ایسی زندگی جس کے اندر خود ہی برقرار ہے اور اپنے اوپر انسان آپ ہی دنیا کی نعمتوں کے کمی لے آئے اس کو کہتے ہیں فقر جس کے اندر آدمی کو دنیا کا بندہ بننے کی بجائد بندہ اللہ کے قریب زیادہ جائے یہ ہے آپ کی خجور جس کے ذریعے سے آپ نے رضا کھولا ہے اور آپ نے اس خجور کو لے کر پھر اس کی ساری دنیا کے اب وہ بینگی ہوتی چلی گئی پھر وہ جا اجوا ہو گئی کہیں مبروم ہو گئی کہیں کلمی ہو گئی یہ مدینہ شریف کی خجور یہ مکہ کی خجور اللہ اکبر خجور ابو جیر کہتا تھا خجور تو کہتا تھا اتما شہبہ ابو لاحب وہ خجوروں کے بغیر آتے تھے خجوروں کے کھانے سے کیا نفاق دور ہوتے ہیں کیا اس کے کھانے سے بننے کا کفر دور ہو جاتا ہے یا بندہ بے عملی سے عمل کے اندر آ جاتا ہے یہ کام سی خجور ہے جو آپ کھا رہے ہیں ایک خجور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی اور اس کے صحاب نے خجور کھائی ایک اہل کفر نے کھائی دوہ لہنے خجور کے لنگ لگ فائدے وہ خجوریں کھا کر بدر میں کفر کی طرح سے لڑنے کے لیے آگئے یہ خجوریں کھا کر بدر میں اسلام کی طرح سے لڑنے کے لیے چلے گئے آپ بتائیں آپ کس کی طرح سے لڑنے کے لیے گئے نفس سے جہاد ہوتے نہیں اور کفار سے جہاد کرنے آپ یہ دیکھیں یہ خجوریں کھا کھا کے اس قوم کی شگر مڑھا دی آپ نے اور برباد کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حدیث میں جو لفظ آتا ہے حضور کو جب رتب نہ ملی رتب پر خجور نہ ملی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آؤ چھوارہ یعنی چھوارے کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی بھی اگر مومن کو دوسری مثال یہ اگر مومن کو اچھا کھانا نہ بھی ملے ردی کھانا مل جائے مومن کو چاہیے اپنی حرام کے اچھے کھانے سے بہتر ہے کہ مومن ردی کا کھانا وہ کھالے جو خوشک ہوا کھانا کھالے رات کا پڑا چھانگورے سے نکال کے اپنی روٹی کھالے پر کفر کی چیز کو ہاتھ نہ لگائے اللہ 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 نبی کی ہر حدیث کے اندر حکمت نبی کی ہر بات میں حکمت نبی کی ہر کول میں حکمت نبی کی ہر فیل اور عمل میں حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یو علم الكتابہ والحکمہ وہ حکمتیں سکھاتا اور کتاب ساتھ اکیلی بھی پڑھاتا کجور اٹھانی ہے ساتھ حکمت بتاکا ہے اور اس حکمت کر دی جائے یعنی کہتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اللہ 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 وَيُزَكِّهِمْ قرآن مجید نے کہا اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذکر کر دیا کہ وہ کھجور جو ہے مثلا کالِ مطن تیبتن کشجرتِ تیبتن اس کھجور کی جو مثال ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کلمہ تیبہ اللہ 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 محمد رسول اللہ خدا کی وحدانیت کا پھر اقرار ہو گیا محمد رسول اللہ پر یہ آپ کا دل ٹک گیا کہ جو محمدی تحزیم اور جو محمدی ثقافت ہوگی میں اسی پر راضی رہوں گا میں کبھی اسے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا یہ پھر آپ کا ہو گیا پھر مجھے یہ بتائیں یہ جماعت سلامی قراری یہ جماعت دعویٰ قراراری یہ تبلیغی جماعت قراری ہے یہ تنظفلانی تحریک قراری اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرَاجِمْ آپ کی تحریکیں اس ملک میں بھر کیوں نہیں رہی یہ سوچنے کا مقام ہے جب آپ نے ان تحریکوں کے اندر سے کام ہی یہ پکڑ لیا کہ جو لوگ آئے پہلے جس کے معاشی حلات بلال کے کون سے معاشی حلات نبی نے سوارے تھے بتائے نا امارِ یاسر کے کون سے تھے حضرت سمیہ کے تو حلات ہی کوئی نہیں اور حضرتِ یاسر کے حلات کوئی نہیں حضرتِ یاسر کا جو بھائی تھا اس کے حلات کوئی نہیں نبی ہے تیرہ سال کس کو رٹی دی مجھے یہ اپنا ہے تیرہ سال نبی علیہ السلام تو مدینہ آگئے تب بھی لوگ خوشحال نہیں ہوئے اس وقت بھی لوگوں کی حالت بہت خراب تھی اس وقت بھی دنیا زکاةیں لیتی تھی زکاة لینا تو نبی علیہ السلام کے دور میں ختم نہیں ہوا اس وقت ختم نہیں ہوا حضور کے پاس آتے جاتے مہاجرین اور انصار اور نبی علیہ السلام کے سامنے بھوک سے کہتے ہیں شہابی کہتا میں نے دیکھا کہ انصار ایک آئی جماعت نبی علیہ السلام کے پاس مسلمانوں کی بھوک سے بچاروں کا برا ہار اور پھٹے کپڑے نبی کے پاس نہ پھٹے کپڑوں کا کوئی علاج بیت المال میں رسول اللہ کے بعد تھا ہی نہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھو کھانے کا انتظام کر دیتے یا نبی علیہ السلام ان کے کپڑوں کا انتظام اتنا ہوا بھی پیارے نبی علیہ السلام کو نماز کے بعد خطبہ دینا پڑ گیا حضور نے فرمایا تمہارے مسلمان بھائیوں کے حال بہت خراب ہے ان کے پاس کپڑے اور کھانے کو سمان نہیں ہے تم لوگ کسی طرح کی انتظام کرو صحابی کہتا ہے اتنا بگمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکترہ ہوا اور پھول سا چہرہ حضور کا کم لائے ہوا لیکن کہتے ہیں کہ بندہ کوئی نہ اٹھا اور نبی علیہ السلام کو اس بات کر رہا اب بندے پیل لینا کرتے یہی مسئیبت ہے کہ بندے پیل نہیں یہاں کریں یہاں کوئی تحریک نبی کی تحریک پر پیل نہیں کریں ایک تحریک بنانے کا ارادہ تھا میرا کہ ایسی تحریک ہم بارش کا پیلہ کترہ تین لوگ ہی ہو جائیں دو ہو جائیں ہم مر کے مٹ جائیں لیکن یہاں پر جاتا ہے کوئی کوئی ایسی تحریک چلا کر جائیں جسے بارش کا پیلہ کترہ کسی آنے والے کو پھر بعد بھی حوصلہ ہو جائے نبی نے کہا کوئی بارش کا پیلہ کترہ بلیں بلہ نہیں لیکن کہا ایک آدمی انساعت میں سے نام نہیں آیا اس کا دیکھیں لوگ اس طرح کا انفاق بھی کرتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے جو ساری زندگی اپنے انفاق جتلاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا یہ کھلایا یہ پلایا یہ پیسے چندے میں دیئے یہ لے جو اپنی چیزیں اٹھا کر جنہوں نے دکھنا ہوئے اور ریاہ کر دیئے خدا نے ان کا واپس کر دے گا ان کو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر نبی کے سامنے آگیا صاحب اور اٹھا کے کہتے ہیں ایک بہت آیا وہ چرا گیا رسول اللہ کے سامنے سے اور واپس اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو ایک بوری تھی جو اس سے اٹھائی نہیں جاری تھی اس لئے آکر وہ بوری نبی علیہ السلام کے سامنے مسجد نبی میں ڈھیر لگایا مسجد نبی جاتے ہیں ہو جی مسجد نبی میں ہم ہو کے ہیں اتنا بے حرمتی ابھی دروازہ کھلا بھاگ کر رسول اللہ کے روزے کے در کیا لینے جاتے ہو وہاں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو ساری زندگی نے رسول اللہ کی مخالفت کیا بھاگ بھاگ کر روزے کے پاس جاتے ہیں مسجد نبی کا گیٹ کھلا یہ جیسے ننہ ننہ بچہ اپنے پاؤں اٹھا کر جاتا ہے عدب گاہے حیست زیر آسماء از عرش نازک تر کہ جنید اور بایزین کہ یہ تو آسمان کے ادر عرش سے بھی نازک جگہ ہے جہاں جنید اور بایزین کے دم گھٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے وہ آگیا صحابی اور آ کر کہ اسے سامنے رکھ دیا سمان جب دیکھا اس کو دیکھا دیکھی اور تھوڑی دیر بعد ساری دنیا میں سے لوگ اٹھے اور لالا کے اپنا اپنا سمان کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہم بارک اسی وقت چمک اٹھا میں نے دیکھا کہ پیارے نبی آپ کے اندر دیکھیں نبی کے پاس اتنا سمان نہیں تھا کہ وہ لنگر خانہ کھولتا نبی کے پاس حکمران تھے لیکن نبی کے پاس اتنا سمان نہیں تھا کیونکہ نبی دین کی ترویج کے لیے گزوہ طبوق پہ لاکھ اور بے جا کے خرچ کر کے آ جاتا ہے نبی کہتا ہے نہیں جہاد کے لیے پیسے چاہیے جہاد کفر کا ہے بس ایک علاج الجہاد الجہاد اور کوئی علاج امام احمد بن حنبل سے کسی سے پوچھا امام اس برے حالات کے اندر دعوت ہو اور اگر جہاد ہو امام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہا اللہ 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 جہاد کی باتیں کرتا ہے خدا جہاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت آئی بھی آج تک کوئی عبادت آئی نہیں اب جہاد آپ کے ملک میں کہاں ہوگا نہیں ہونا ہی نہیں یہ ایسی پولیسی نیشن ریاست انہوں نے ایک بنا دی ہے ایک قومی ریاست جس کے اندر ایک عام آدمی جہاد کے لیے جائی نہیں سکتا جس کو وہ جہاد کہہ دیں گے آپ کو جہاد ماننا پڑے گا جس کو وہ کہیں گے کفر اسلام کی جانگا آپ کو کفر اسلام کی مان نہیں پڑ جائے گی یہ تو اس ملک کی مصیبت اس کی نہیں پوری دنیا کے اندر کفر کا نظام ایسا رائے جا کہ آپ کے ہاتھ ہوئی نہیں سکتا کسی صورت میں یہ صورت حال اب مسلمانوں کے سامنے چلی آ رہی ہے کہ نبی نے روٹی پہ پیسے نہیں لگائے ان کے نبی نے ان کے امام پر پیسے لگائے اور نبی نے ان کی اس چیز پر پیسے لگائے جس چیز کی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ دنیا کے اندر جہاد کے ذریعے صدر کا نظام قائم کے لیے ہے اور خجورے کھا کر کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ خجورے عربی اور آپ اور کعوے پیتے ہیں زناک کرنے کیلئے پیتے ہیں اور کس کام کرنے کیلئے پیتے ہیں جسم میں کرمی آ جاتی ہے قوت آ جاتی ہے حرام زدگی بیویوں پر چار دورہ اور اس میں سے حرام اولادیں پیدا کرو نہیں تو زناک کرنے کیلئے رنڈیاں لے آؤ یہ خجورے کھانے کے فائدے آپ کو ہو سکتے اور کوئی فائدہ نہیں آپ کے اندر جب آپ بجمے میں بیٹھیں گے کبھی آپ باعت کوئی قوت والی کہے کہ کاجو کھانے سے یہ ہوتا ہے فوری تو آپ پر ایک دوسرے پر نگائیں ہو جاتی ہیں مچھلی کھانے سے ایک ہی چیز آپ کے اندر پر نپتی ہے اور وہ آپ کی گندی ذہنیت ہوتی کہ اس کے کھانے سے صرف شہوتیں بڑھتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا طاقت اتیمت اپنی بیوی کے قابل ہو جاتا ہے یہ آپ کی ذہنیت بنائی اور منٹالیٹی بنائی یہ کفر کی ذہن میں رکھ کر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اور گناہ کو رکھ کر جو لوگ اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں وہ مچھلیاں کھانا حرام وہ تاجو کھانا حرام وہ ڈرائی فروڈ کھانا حرام وہ خجورے کھانی حرام آپ نے سمجھتے ہیں مومن کے لئے کوئی چیز نہیں مومن قوت صرف ایک کام کرنے کے لئے پڑھتا وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے لئے پاس گئے اور کہا دعا کر اس سے کہا کیا دعا کروں اللہ کے رسول فرمایا دعا کر کے الہی مجھے صحت عطا فرما اور قوت عطا فرما تا کہ میں تیری عبادات بجالاؤں تا کہ میں تیرے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں آخری وقت تا جنگ کروں اللہ اکبر اللہ حبادات کا کیا ہے وہ تو میرے جیسے مسیح تڑپی اندر بڑھ کر کر سکتا ہے چاہیے کسی صورت یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ہمارے بیت المقدس پر ایک لمحے کے لئے گولی چلتی مسلمان آنے عالم تڑپ جاتے مسلمان کہاں تڑپے مسلمان نہ ہلے نہ تڑپے نہ ان کا دل ہلا اور ویڈیو شیئر کر کے وہ سمجھ دیکھ کہ انہوں نے اسلام کا حق ادا کر دیا انہا لیلہ حوائی یہ خجوریں کھائی ہوئی ہوتی مسلمانوں نے رتب رتب نہ کھائی ہوتی چھوارے کھائے ہوتے یہ دیسی گی یہ زیتون یہ شہر یہ کہوے یہ افطار کی پاٹی نہ تم نے نہ کی ہوتی تمہارے جسم کی رگوں کے اندر ہمیت اور خون اور خیر زندہ ہوتی مسلمانوں کی رمضان مبارک کے اندر یہودیوں کا کام دا ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ کر چلے جاتے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے صحیح خجور کھائی نہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی نبی کا دو تائم میں جس بندے کو اس سہزار ہو گیا یقین جانو جو اس وقت رسول اللہ کو سوچ رہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے اس کے کھانے میں برکت پڑ جاتی ہے میں نے تجربہ کیا یہ مجھے بات اس لیے بتانی پڑ دیتی اپنے تجربے کی بعض اوقات میں نہیں بتاتا اپنی کسی نیکی اور اچھائی کو لیکن ایک تجربے کے طور پر کہ شاید میں نے اپنے استاد کو کرتے دیکھا تھا کوئی میری طرف دیکھ کر شروع کر دے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی دفعہ یاد کیا پیارے نبی آپ یہ سہری کے وقت کھاتے تھے اللہ اللہ ذہن میں آ جاتا ہے حضور گارہے ہوں گے پوچھا ہوگا عائشہ کھانے کے لیے کیا ہے اس نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا رکھ دیا پانی رکھ دیا خوش کھجور رکھ دی اسی کے ساتھ نبی نے کھجور کھائی پانی پیا اور کہا مومن کی اچھی سہری کھجور ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ دشارہ دن کے تھکے ہوئے آئے اور پوچھا عائشہ گھر میں کیا ہے عائشہ نے کھجور رکھ دیا اور پانی رکھ دیا حضور نے کہا مومن کو بچائیے کہ وہ کھجور کے ساتھ افتار کرے اللہ 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 دوم وقتوں میں نبی شکر گزار امت اتنے کھانے کھا کے نہ شکری نہ شکری آپ کے ہاں ریٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات بڑھ نہیں آپ کی خواہشات بڑھ جاتی پھر آپ ان پھل پھوٹوں کو لاکر اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہ آپ کا پھر آپ کی بڑی ہوئی خواہشات کیا کیا کرتے ہیں اس کا پورا پورا یہ ذکیرہ دوست فائدہ اٹھاتی ہے آپ کہتے ہیں گوشت کھاؤ یہ ہونا چاہیے بیس قسم کے سالن اور یہ ساری چیزیں یہ اسلامی دستر آنے چاہے میرے گھر میں بھی سجتا ہے نا اسلامی میں اپنے باپ کو کئی دفعہ رکھا اور روٹے رکھتے آج کے دن آگے وہ نہیں رکھا میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ ہر جا اتنی کجورے اور یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہوتی اپنی محبت سے تو اولاد کو کھلاتا پھرتا ہے تیری یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں ہوتی میں تو یہ ساری بات بتاؤں یہ کھانے اپنی اولادوں کو استطاعت ہوتے وہ کھلائے جو آپ کے نبی علیہ السلام نے کھائیں آپ کس طرح سے یہ کھانے کھلاتے ہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ اور فرمایا یہ پاک کر دینے والا ہے پانی کے ساتھ پانی کیا چیز ہے پانی سے فرمایا انسان کو اللہ نے کہا من منی یمنا من منی یمنا پھر تجھ کو خدا نے پانی کے ذریعے سے تیری تخلیق کی پھر لو تھڑا بنا جمع ہوا خون ہوا جمع ہوا خون سے آگے پھر جنین بنا جنین سے تیرے اندر روح ڈالی روح سے تجھے باہر نے کہا اللہ بتائیں نا بتائیں اللہ پاک نے قرامجین میں کیا کہا پانی کے ذریعے سے بتایا کہ پانی کی حقیقت دیکھ کہ تیری حقیقت پانی ہے اور خجور کی حقیقت دیکھ اور ایک ادھر انسان پانی کا بنا ہوا اور ادھر خجور فرمائے آپ پانی کے ساتھ دیکھ کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جسے تیری خلقت ہوئی اس سے تجھے سمجھ آئے گا کہ میں عدم میں تھا کسی زمانے میں پھر میں وجود میں آیا اور پھر اس وجود کے بعد وجود بھی بل استقلال نہیں میرا وہ بھی نہیں کہ میں اپنے آپ اور اپنے زور پر قائم ہوں وجود بھی کسی کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر میرا موجود ہے میں محصر بھی ذات نہیں ہوں محصر بھی ذات اخال کے حقیقی ہے اس کو پتا کہ وہ حیو قیوم ہے تو اپنی ذات پر ہے اور اپنی ذات سے موجود ہے میں اسی کے بروسے پر بیٹھا اور اسی کے حکم سے سوکر چلنا ہوں یہ تھوڑا سا تھوڑی دیر سوچ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو جائے گا پھر تو عدم میں چلا جائے گا ایک لمحے کے لیے آیا زندگی کا پرندہ چہ چہایا اور شاک سے اڑ گیا ایک لمحے کے لیے آیا اور آ کر بیٹھا چسرہ پرندہ آیا شاک پر بیٹھا اڑ گیا زندگی کیا ہے زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ عدم سے وجود کے دنیا کے وجود کے آپ کا وجود دنیا کے درخت پر آیا اور کچھ لمحے کے لیے چہ چہایا اور چہ چہانے کے بعد اڑ گیا چھوڑ گیا دنیا زندگی ماندے مرگ نمہ ہے اپنی تیری انسان زندگی ایک پرندہ کی ماندے یہ آدمی کو فرمایا کہ تُو کبھی نہیں تھا اور پھر تجھے جال نمید الماہ ہم نے پانی کے ساتھ تجھے تیری خلقت کی اور وہ ممنی یمنا ایک ایسا پانی تھا جو کچھ نہیں تھا بدمودار تھا جس کا ہاتھ رکھ جانے پر تو اپنے آپ کو فطری طور پر نپاک سمجھتا ہے اس پانی سے تجھے ہم نے پیدا کیا اور تو پانی کے ساتھ جنم لیا کچھ دیر کے لیے پھر تُو آیا اور بہن سل پہ وطر آیا دو دفعہ فرمایا تُو گندگی ایک دفعہ اپنے باپ کے پشاپ کے راستے سے تُو ماں کے پیٹ میں گیا اور پھر ماں کے پشاپ کے راستے سے ادھر آیا حقیقت تو دیکھ تری کیا ہے پشاپ والا آدمی خدا کے سامنے دم مارتا ہے آدمی کے نراجزی انکساری توازو اللہ کے سامنے جھک جانا تھا کچھ دیر کے لیے اس پانی کو پیتے وقت سوچتا کہ یہی تو وہ پانی تھا کبھی میرے باپ کی پشت میں اور میری ماں کے رحم میں میں پانی بن کر گیا اور ادھر میرے اللہ نے مجھے پالا اور آپ یہ دیکھیں بچہ باہر آتا ہے تو اکسجن آپ ملنے سے مر جاتا ہے کیا ہے اکسجن کے ملنے سے مر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کہا اسی اکسجن ہوتی جب وہ اندر زندہ رہتا ہے عجیب بات ہے دنیا کی بشینیں اس کو بچا نہ سکیں ماں کا پیٹ اس کو بچائی رکھتا کہتے باہر آتا ہے اللہ 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 میں تجھ کو اپنی حقیقت پر گوھر کر اور سن لے پانی اور خجور کا ساتھ اللہ کے نبی نے جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ پانی انسان پانی سے پیدا ہوا ہے لیکن خجور جو ساتھ میں بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ انسان کو یہ بازے میرے کہ انسان ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں انسان ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اس کا اتنی دے تک قدم مضبوط نہیں اصلوہا فرمایا آدمی دنیا کے اندر جتنی مرضی نظریات کے ساتھ زندگی گزار لے اسلامی نظریات اور دین اور ایمان کے ساتھ اگر کلمہ تعیبہ پر زندگی نہیں گزارتا وہ کچھے پاؤ رہتا ہے اس کو ہوایں اڑا کر لے جاتی ہیں وہ خودکشیاں کر لیتا ہے مجھے یاد ہے مریم جمیلہ رحمت اللہ علیہ میں نے پوچھا مریم ایک اتھیس جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر کون سا خلاہ ہوتا ہے اس نے کہا اتھیس کے پاس حیضہ نو ہو اتھیس حیضہ نو ہو کیونکہ اس کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی کاشی اللہ اکبر آہ یہ جو یہودی یہودیاں ایمان لے کر رہے ہیں نبی علیہ السلام پر آخری میرا سوال تھا اور میں اس کے اوپر حیران ہو کے رہ گیا میرے چند سوال تھے مغربی تہذیب پر انگری اتنا وہ پڑی ہوئی تھی اتنا پڑی ہوئی تھی کہ مولا مدودہ بھی اتنا نہیں پڑے ہوئی اتنا وہ پڑی ہوئی تھی اس کے علم کی یہ تو جماعت سلامی کا بے آگرک ہو گیا کہ دنیا کی سب سے قیمتی عورت جنہوں نے زائع کی جماع وہ تو اپنے ہاں سے بچاری کتاب انگریزی میں لکھئی میں کہتا ہوں اس کی کتابیں لے کے پڑھ لیں انگریزی میں تفسیر ابنے کسیر پڑھنے سے زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کی کتاب پڑھنے سے آج کے دور میں فائدہ ہوگا یہ جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے کی کتاب تھی وہ تو آج کی زمانے کی تیسٹرن سیولائیزیشن تین کتاب بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی اس سے مجھے میں نے کہا بتاؤ تو سہی میں ایک جوان ہوں میں سوچنا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا راج ہے اور فلسفہ کا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ اس کے اندر اتنا ہوا تھا سارا اس سے مجھے کہا ہے تھیسٹ کے پاس کوئی امید نہیں مومن امیدوں پر جیتا اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر امید یہ کہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ترکھی کرتا ہوا آگئے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ کس امید پر جیتا ہے جب اس کا کوئی خدا ہی نہیں جب اس کو امید ہی نہیں کہ مجھے کوئی سراد ملے کا دنیا کے اندر وہ میں تک اس نے خودکشیاں کر جاتی ہے ارنسٹ ہیمنگوے جو سب سے دی اولڈ مین ایڈی سی لکھی کتاب اس نے جو ہمارے ایم اے کے اس میں ایف اے کے ناول میں تھا اس میں اس نے یہی لکھا وہ خودکشی کر کے مرا کیا امید دے دلاتے دلاتا دلاتا رہا ارنسٹ لیکن ارنسٹ کے پاس ایمان نہیں تھا کتاب جو لکھی دی اولڈ مین ایڈی سی اس کے اندر لکھا کہ بڑا ماہی گیر اور سمندر وہ بتاتا ہے کہ ایک ماہی گیر کس طرح رات کے اندیرے میں پھس جاتا ہے اور شارکیں اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کی امید پر ساری رات جانت کرتا ہے ان شارکوں کے ساتھ اور بلاخر کنارے پر آ کر پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ امید ایک بہت چیز ہے لیکن خود زندگی سے نا امید ہو گیا اور خودکشی کر کے مر گیا اس کا کیوں ایمان نہیں تھا اس کے پاس اس کے پاس ایمان نہ ہونے کی ویسے تو اللہ فرماتے قرآن مجید میں یہ دیکھ رہے سورہ کحف کے اندر اللہ پاک فرماتے اللہ فرماتے کل حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلْاقْسِرِينَ امالا کیا ان سے پوچھو ان سے پوچھ رہے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں حَلْ نُنَبِّيُكُمْ کیا میں تم کو بتا دوں نبی ان سے پوچھئے کہ ہم ان کو بتا دیں اس بات کو اَنَّ بِلْاقْسِرِينَ امالا کہ اتمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے کون لوگ ہوں گے قرآن کہتا ہے اللہ زینہ زلہ سایوہم فی الحیات دنیا اللہ اللہ وہ لو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دعوے لگائی رکھی پیسہ کٹھا کر لو مال کٹھا کر لو گریبوں کا یہ بنا دو وہ کر دو وہ کر دو اللہ نے فرمایا کیا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو عمال ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں یہ بڑے اچھے کام ہیں آپ بھی اپنے کاموں میں یہی لگے ہوئے ہیں حقیقی دین کی طرف نہیں لوگوں کے گھر میں راشن پہنچا دو لوگوں کے گھر میں یہ چیز پہنچا دو وہ چیز پہنچا دو آپ کے ذہن میں یہی ساری چیزیں آتی ہیں اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے گھر میں بھی رمضان شریف میں جتنا کھلاتے ہوتی برکت ہوتی ہے کھلاو کیا برکت ہوتی ہے برکت میں بتاتا ہوں کلیسٹرول میں برکت ہوتی ہے آپ کے یوروکیسر میں برکت ہوتی ہے آپ کے ٹرائی گلیس رائیڈ میں برکت ہوتی ہے آپ کو دل کے اٹیک میں جو ایک مہینے کے بعد این عید کے روز آپ کو ہو کر آپ مر جائیں گے اور جس دنیا عید میں آری ہوگی آپ کے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا آپ کی برکت ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کس میں برکت آپ برکت ہوتی ہے آپ کی شرمگاہ میں کہ آپ زیادہ زیادہ زناف پرمایے برکت ہوتی ہے آپ کے فرج میں آپ کی پیٹ کے اندر شکن کے اندر کہ جو بھرتا ہی نہیں کہ دنیا کا سارا مال لوٹ کر کھالے آپ کو قبر کی مٹی آخر پور کرے گی کام سی برکت آ چاہتے ہیں وہ برکت جس سے نبی محروم ہو رہا اب وہ برکت چاہتے ہیں بولی سینہ کہتا ہے دنیا کے اندر دو آدمی ایسے ہوئے ہیں جن کا لیپٹ پروفائل کیا گیا اپنی علم کے ذریعے سسے کیا کہ پورے جسم کے اندر کے ساری چیزیں برابر برابر تھی جنہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کوئی بیعت دالی نہیں کی اور ان کی کوئی چیز کامنا زیادہ کوئی چیزی ہوئی نہ ان کا بی پی ہائی ہوا نہ کبھی کلیسٹرول کہتا ہے دو آدمی میرے علم نے کی یہ طبقہ امام تھا کہتا ہے ایک کو کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کا نام ہے علی و علی اللہ حضرت علی مرتضی اس نے کہا جس کی اکیسے رمضان کو موت سے علی کے بارے میں جو علی کے فضائل میں علی کی فضیلت کس چیز میں ہے علی کی فضیلت بھوک میں ہے بھوک میں علی کی فضیلت آپ بھی ملنے کے لیے آگئے امیر المومنین سے آپ اوپر تھے فرمایا کون فرمایا یا علی تیرے چاہنے والے تیرے شیعہ تکتے ملنے آئے آپ نے اوپر سے نگاہ کی اللہ فرمایا یہ شیعہ ہے میرے بڑے ہوئے پیٹ ٹوندے نکلی ہوئی مٹے مٹے تازے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جس کے ماتھے میں محراب ہو دن دار تو اللہ کو سجدہ کرے اور روزے رکھ رکھ کر اس کی کمر اور اپنے پیٹ کے ساتھ لگ چکی ہو اس کو شیعہ کہتا ہے لڑ جو تم میرے شیعہ نہیں ہو سکتے علی سے پیار کرنے والے یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں آپ کو یہی ایک علی علی اپنی جگہ پہ ساری زندگی پھو اور فرمایا کہ حضرت حسن اس سے ایک آدمی آ گیا اس نے میرے مومنین سے کچھ کھانے کو مانگا آپ نے اس کو سطو کا ایک کجہ دے دیا اس نے وہ کجہ جس وقت دیکھا تو اس کو سیل اور لاکھ لگی ہوئی توڑا اندر سے سوچا کوئی مزے کی چیزیں نہیں کریں گے دیکھا تو اندر سے خوشک سطو فرمایا میرے مومنین خوشک سطو چلو وہ تو ہم کھا لیتے ہیں پانی میں گول کے پی لیتے ہیں اور لاکھ لگا کے اس کو مہم لگا کے کیوں بند کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس وجہ سے بند کیا ہے کہ اکثر حسن حسین جب اس کو کھلا دیکھتے ہیں اس کے اندر بچے یہ بہن بھائی یہ بیویاں یہ آپ پر ترس کھا کے کہتے ہیں کہ آپ دین کا کام چھوڑ دیں آپ دین کو پچھل کس سے آپ جسا علی کو مانتا ہوں کس سرہ حسن یہ علی کو ماننا یہ نہیں ہے کہ یا علی یا علی کے نعرے لگایا اور انٹرنیٹ آپ ٹی وی پر آ کر کہیں علی کی فضائل ہے علی کی فضائل تک پہنچ وہ کہتا ہے اوہ علی آدھی رات حجد علی کی ریکھیں لیلت القدر علی کی سرہ تراج کرتا ہے آپ کی لیلت القدر کی سرہ کی اور علی کی علی سے پوچھے کہ لیلت القدر کی ایمان اور احتساب کے ساتھ جو تئیسیوی رات علی نے گزاری وہ اکیسیویوں کیسے گزاری ہوگی اپنی زندگی میں اور پکڑی کہتا محراب کے اندر سرہ بندہ کہتا میں چلا گیا حضرت علی راضی راض کے وقت اور بارہ ایک بجے دنیا سو رہی ہے اور علی کے دور میں دنیا غالب آ چکتی سارے صاحب آپ پر بہت دنیا آ گئی تھی اس عثمان کے دور میں دولت ہی دولت اور پیسہ ہی پیسہ ہو گیا تھا اس زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترہ ترہا مسجد کے اندر رات کے پچھلے پیر دیکھیں علی کہاں پایا جاتا ہے علی مسجدوں میں پایا جاتا ہے علی ہوتلوں میں نہیں پایا جاتا علی افتاریوں پہ نظر نہیں بوفوں پہ نظر نہیں آئے گا علی سہریوں میں نظر نہیں آئے گا علی کڑائی کی دکانوں پہ دمبہ کڑائی پہ رشنوالی نہیں کھاتا آپ کو نظر آئے گا علی کے گھر میں فروڈ چاٹ دی بنتی نظر آئے گی علی کے گھر میں پکوڑے اور سمو سے بھی یہ علی علی علیہ ہے علی علی کرنا سان ہے یہاں علی کے مرنے پہ بھی جشن اور مرنے جینے پہ بھی جشن دونوں طرح جشن شیعہ مناتے ہیں یہ کون سا جشن ہے جو آپ منا رہے ہیں اس کی موت پر جشن ہے یا اس کی ولادت پر جشن ہے فرمایا علی کہا ہے علی مسجد میں پایا گیا رات کو علی کی تحجد قضا نہیں ہوئی اور جس کو اللہ کے نبی نے کہا تو جنت میں جائے گا موسیٰ اور حرون کی وہ دیکھیں حالت اس کی یہ ہے آپ بچے بھی نہیں کچھ بھی نہیں نہ آپ کو شرم بشرا جیسی کچھ فضیلت نہ بشارت آپ کو کس بل بوتے پر آپ اتنے طاقتوار ہو گئے ہیں کیلئے کی مخالفت میں ایک زندگی بسر کر رہے ہیں رات کھڑی ہو گیا اور علی وہاں پر کھڑا ہے کہتا ہے صاحب صاحبی میں دیکھا امیر المومنین رو رہے ہیں اور فرمایا ایسے تڑپ رہے ہیں جس طرح ایک آدمی کا جوان پتر اس کی گود میں مر جائے اور یہاں داری مبارک اپنی پکڑ لی علی مرتضانی اور اپنے آپ کو ہلا کر کے جگایا علی ہائے ازاد راکم تُو نے تقوی بہت کام کٹھا کیا علی سفر طویل اوہ علی بڑا لمبا سفر ہے سارا تو پیس رستے میں تھوڑے قدم ہی چلنا ہے یہ تقوی ختم ہو جانا ہے یہ تھوڑے زاد راکم اور سفر طویل دو باتیں امیر المومنین نے کہی دو باتیں امیر المومنین نے کہی اور تقوی یہی ہے اور اس سے بھر کر امیر المومنین کا کوئی تقوی پوچھنا چاہے تو کیا بتا فرمایا ہائے زاد راکم خیر الزاد تقوی قرآن کہتا ہے بہترین سمانے سفر تقوی ہے فرمایا ہائے علی کا زاد راکم تقوی کم ہے اور سفر کیا ہے طویل ہے پلس راہ تک جانا ہے پلس راہ تک جانا ہے حشر کی وادیوں سے گزر کر قبر کی وادیوں سے گزر کر موت کی وادیوں سے گزر کر اللہ کیا ہے احتساب کی وادیوں سے گزر کر اتنی وادیاں ہیں اتنی وادیاں ہیں فرمایا ادھر یہ تو رستے میں سارا کھانا پانی ختم ہو جائے گا تقویے کا آگے کیسے اللہ کی پا جانا ہے فرمایا دنیا ہٹ جا کہ آخر ہٹ جا دنیا دنیا آجا یارزا کو دے دے استادی وظیفہ دے دے کائشہ وظیفہ دے دے میری حزق پر جائے دولت پر لے لو لے لو لے لو دنیا لے لو خدا جو چاہتا ہے خدا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے فرمایا زادی راکم دنیا ہٹ جا دنیا ہٹ جا مجھ سے میں نے تجھ کو طلاق دی طلاق دی علی دنیا کو طلاق دے رہا ہے اور تین طلاقیں دے رہا ہے فرمایا تجھے میں نے طلاق دی دور ہو دنیا مجھ سے میں نے کہا مولانا صاحب کیا ہم بھی دنیا کو طلاق کہتے ہیں علی دے گیا کائشہ وظیفہ علی دے گیا طلاقیں ہم سے نہیں دی جانی دنیا کو یہ تو علی دے گیا بٹا طلاق دینے کے لیے بہت کچھ بڑی مدتیں کرنی پڑتی ہیں جس کا پتر کام آگئے جس کی بیوی نے دین کے لیے جس کے سوسر نے دین کے لیے جس نے سات سال کی عمر سے لے کر ترہ سال کی عمر تک دین کا کام کیا سات سال کی عمر سے لے کر دین کا ترہ سال کے تک چھپن سال زندگی کے اندر گزار دیئے اہدو بدر و خندق خنائن ہر جگہ علی علی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ علی کے دور میں ایک انچری کہتے ہیں فتح ہوا معاقیہ کے دور میں اتنا کچھ فتح ہو گیا اور علی کا کھولا دروازہ خیبر کا علی کا توڑا دروازہ خندق کا علی کا بدر اور رہ جیتا ہوا تو اس کی فتحات آگے ہوئی ہیں علی رہزمین کافروں کو مارتا تم فتحات کر کیسے سکتے دروازہ کھولا کس نے یہ علی ہے پر جسے بکشی ہے تو نے نان جوی اسے قوت حیدری بھی اتا کر اسے قوت حیدری بھی اتا کر اللہ 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 ایکبال نے کہا یا اللہ روٹی تو تو نے ہمیں دے دی پر حیدر والی قوت اتانی تو نے ہمیں کی جسے بکشی ہے تو نے نان جوی ایکبال نے کہا جو کی روٹی آپ کا کرجی ڈاکٹر کہتا ہے جو کی روٹی کھائیں میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو کا دلیا کھائیں دل مضبوط ہو جاتا ہے دل کی مضبوطی کیسی مضبوطی جو دنیا کی دولت دیکھ کر کھنٹا چلا جائے جو ایک رنڈی طوائف کو دیکھ کر دل کھنٹا چلا جائے جو مال و عوہدے کو دیکھ کر یہ کیسا دل مضبوط کیا تل بینا کھا کر کہ تم نے جو کے دلیے نے کیا اثر نکھایا علی کے دل پر جو کے دلیے کا اثر تھا جسے بکشی ہے تو نے نان جوی اسے قوت حیدری بھی عطا کر فرمایا ان لوگوں کو تو نے اگر جو دے دیا کھانے کے لیے تو یا اللہ کھانے کے بعد علی کی قوت تو ہے یہودی آج بھی انتظار کریں ان کا خیبر کون اکھاڑے گا مگر علی کہاں ہیں مگر علی کہاں ہیں خیبرات بھی ہے مرحبات بکارتا ہے مگر ان اللہ سے سمتی امی حیدرہ کی یہ واضح کان سے آئیں گے کہ میں وہ ہوں جس کی ایمان اس کا نام حیدر رکھا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے بالاکسارین اوالا ان سے قو جنہوں نے دنیا کی زندگی کہتے ہیں خوب بھاگ دور کی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ تو خدمت خلق ہے یہ کہاں بھی اسلام نہیں ہے یاد رکھو یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آجات کا انکار کیا یہ تیرے رب کی ملاقات سے بھی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ وہاں جا کر یہ مال پیش کر سکتے ہیں کسی سے ملاقات کرنی ہو تو جو اس سے کہاں لے کر آب وہ دینی ہے فرمایا یہ تو ملاقات ہی نہیں ہونی ان کی فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ان کے عمال بھرک کر کے اٹھ جائیں گے چنگری ہوگی جب خدا کے سامنے یہ آئیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَاتِي وَزْنَا اللَّهُ اللَّهُ پڑے کاری کو بولے یہ قرآن کی اہتے پڑے مرے نہیں ابھی تک لوگ اطلاع نہیں آئی کسی تراوی میں یہ پڑی گئی ہو اور بندے گر کے مر گئے ہوں بے ہوش ہو گئے ہوں کوئی اطلاع مجھے تو ابھی تک نہیں آئی کہ تراوی شریف پڑی جا رہی تھے اور ایک آدمی نے قرآن سنا اور اس کے بعد ایک سا مسلمان پورے عالم اسلام میں قرآن سن کر اس کی دہشت سے مر گئے عمر کی چیخیں نکل جائیں رسول قرآن پڑھ کر روئے کہ جب تجھ سب کو لے کر آئیں گے اے محمد ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں تجھ کو بھی لے کر آئیں اور تجھ سے بھی پوچھیں گے دین کا کیا کیا صحابی اعبائی کہتا ہے میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جسم پر کبزہ ہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہلا نبی نبی ہلا اپنی جگہ سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہائے یا اللہ کاشف کا دل کی ذن لرزائے گا ہائے یا اللہ کاشف کا دل کی ذن لرزائے گا اللہ کاشف کا جسم کی ذن لرزائے گا میرے دل میں طفان کب آئیں گے اس قرآن کی تفسیروں کو پڑھا پڑھا کہ یا اللہ نکتے تو میں بیان کر رہا ہوں نکتے تو میں سن رہا ہوں نکتوں کے میں پیچھے ہوں یہ مجھے سب ناوے بھی آ گئیں یا اللہ مجھے سب کچھ آ گیا پر میرا دل کیوں نہیں اندر سے ہلتا یہ قرآن سن کر میں ہلا کیوں نہیں اور ابھی تک مر کیوں نہیں گیا میرے صحاب میرے نبی کے صحاب وہ کی چیخیں نکل گئیں جس پہ نبی لرز کے رہ گیا ہو اس پہ میں نہ نرز ہوں یہ کونسی طرابی اور ختمے قرآن ہے یہ کونسی طرابی اور ختمے قرآن ہے جو تم سنتے ہو فرمایا ان سے کہہ دو ہم بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے حشر کے دن ان کے لیے تو ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے ہم کہیں گے اٹھاؤ یہ نہ ترازو بھی کسی کام کے لیے لگایا جاتا ہے تولنے کے لیے جو شیئر کچھ نہیں فلا نکیمہ فلا نکیمون لہم یوم القیامہ ہم تو ان کے لیے حشر کے دن مزام میں بھی لگائیں گے کہیں گے ہٹا اوکے تکڑی رکھنے لگائیں گے فرمایا نہ لگائیں گے اس کا ہی تکڑی امال تو تولے جاتے ہیں ان کے جن کے تولے جانے کے قابل ہوں ان کے کام تولے ان کے لیے تو ہم نے تکڑی اور وٹا بھی نہیں رکھنا ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنی نہ ترازو رکھنی ہے ہم نے کہنا اوہ چلو آپ کا دی جناب آپ جائیں گے اپنا نامہِ مال لے کر اللہ کی باری یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں فرشتہ کہے گا وہ کہے گا کہاں تو ان نے مال تو نے فرمایا آپ کا تو آپ کا تو بارے میں اگر ہو گئے کہ آپ کی تو تولے بھی نہیں جائیں گے جہنم میں جائیں گے آپ تولے بھی نہیں جائیں گے آپ جہنم کے اندر جائیں گے ہم اللہ کچھ فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں فرمایا یہ ہم نے اس لئے خجور کی مثال بدیان کی تاکہ لوگ اس دن کی آنے سے ڈر جائیں یاد کریں اس دن کو یا تذکروں اس دن کو یاد کریں کہ جس دن پھر یہ سامنے ہمارے آئیں گے اور ایک برے کلمے کی یعنی کفر کی مثال اس برے درخت کی مثال ہے نجتصت من فوق الارضی مالہ من قرار وہ جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھار لیا گیا اور اس کے اندر مضبوطی نہیں مضبوطی نہیں فرمایا وہ تو کچھ نہیں ہے وہ تو برا درخت جو کچھا لگا ہوا ہو یہ تو وہ ہے اکھار کر پھینک دیا جائے گا کوئی اللہ کیا اس کا وزن نہیں ہوگا اور اللہ اللہ کیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں ہاں نائنصاف لوگ کو رب بہکا دیتا ہے اور پھر اللہ جو چاہے کر گزرے لیکن اگلی جو میں نے ابھی بیان کر دیا وہ فر احافظ سمائی جڑے اس کی نیچے ہیں جڑے کیا ہیں اس کی نیچے ہیں وہ فر احافظ سمائی فرمایا شاخص کی ارش مولا پہ جات صدرت المنتحا فرمایا مومن اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر رہے یہ نہ کہے کہ میں اوپر آسمانوں پہ مراج نہیں کرائی جائے گی فرمایا اس کی جڑے اتنی بلند ہیں اتنی بلندی پر یہ آسمانوں پر اٹھا کر لے جائے گا کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے آپ کے فرمایا جو لوگ آراب پر کھڑے ہوں گے نور کا منارہ ہوگا اور وہاں سے وہ سارے دائیاں نے حق نبیینہ چار اہدے چار اہدے دنیا کے اندر اہدوں کی برمارکت اللہ کہا چار اہدے ہیں خالی پڑے ہیں سیٹے خالی سیٹے خالی پڑی ہیں پر بیٹھنے والا کوئی نہیں بیٹھنے والا کوئی نہیں کسی کو دنیا کھیچ کے لے گئی کسی کو مال کسی کو اور کوئی دین کے لئے دائیا حق نہ بن سکا فرمایا دائیا نے حق چار ہوں گے ایک وہ ہمیں نبیین جن کو اللہ نے پوائنٹڈ کیا پھر تین جگہ پر ہم نے کہا یہ نبی ہم نے بٹھا دیا باقی کرسیاں جس سے بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ جس سے بیٹھنا ہے کرسیوں پر بیٹھ جاؤ کرسیاں جس کو جو پسند آ جائیں کوئی صدیق بن کے کھڑا ہو گیا ابو بکر کی طرح کوئی شہدہ ہو گیا حضرت حمدہ کی طرح وہ صالحین کوئی دیکھو کاروں میں ہو گیا حضرت امار یاسب کی طرف یہ سب لوگ کٹھے ہو جائیں گے سلمان فارسی کے طرح دنیا چھوڑ جائیں گے فرمایا وہ فروح فسما اور اس کی ایسا ہے کہ ہر آنے والے دن میں وہ آگے سے آگے فرمایا بڑھتا چلا جاتا ہے اس مومن کا فرمایا وہ مومن کے اس کی احمالہ سبانوں پر اٹھا کر لے جائیں گے وہ کوئی چھوٹا سا درخت ہوگا